احسان اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سنی مسلمانوں میں رکھا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے آمین موزد سامعین ہمارے علماء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ عقائد اہل السنہ واضح طور سے بتاتے رہے اور جو بھی گستاخ وہابی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو غیر مقلد جماعت اسلامی قادیانی شیعہ ان لوگوں کی جتنی بھی خرافات ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایکسپوس کرنے کی خوب کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو اس کا عجر مزید عطا فرمائے اور یہ ضروری بھی ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایکسپوس کیا ہے ان کی حقیقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی پیشنگوئی فرما دی اور یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اتحاد مسلمانوں میں مسلمانوں میں اتحاد ہے اور مسلمانوں میں جو ایسی جماعتیں نکلتی ہیں بہتر فرقے ان سے اتحاد یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ حدیث کے بھی خلاف ہے آج کل ہوتا کیا ہے لوگ بکواسیں کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف قرآن اور حدیث کو پیش کر کے مسکوٹ کر کے انبیاء اکرام کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں جب ہمارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یونائٹ ہو جاؤ متحد ہو جاؤ ہم تو متحد ہونے کے لئے تیار ہیں تم اس عقیدے پہ آ جاؤ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا سیدھی سی بات ہے نئے عقیدے تم نے گھڑے ہیں تو تمہارا نئے عقیدہ لانا ہمارے علماء اہل سنت کی یہ ذمہ داری رہی کہ عوام کو بچانے کے لئے ان کے عقید کو ایکسکوز کیا جائے تو اتحاد تو صرف سنی مسلمانوں میں مسلمانوں کی درمیان اتحاد ہے جو اس عقیدے سے ہٹا اس سے اتحاد کرنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے جیسے اللہ تعالی نے سورہ مجادلہ میں فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمِ نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ تم ایسے قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور ساتھے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں وَلَوْكَنُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ تمہارے باپ ہو او ابناؤہم اگرچہ اولاد ہو او اخوانہم او عشیرتہم اگرچہ بھائی ہو اگرچہ رشتہ دار ہو اللہ اکبر تو کیا پتا چلا اللہ اور رسول سے جس نے دشمنی کی وہ چاہے کوئی بھی ہو اس سے اتحاد نہیں یہ قرآن کا فیصلہ اسی طرح حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے اس کو بیان فرمائے اب جو بے وقف یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں متحد ہونا ہے اگرچہ وہ اختلافی باتیں کرتے ہیں عقائد میں اختلاف خود ہی پیش کرتے ہیں اور متحد ہونے کی بات کرتے ہیں اور وَعْتَسْلِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَ آیتِ کریمہ پیش کرتے ہیں تو اس آیتِ کریمہ کا کیا ہوگا جو سورہ مجادلہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات کے بارے میں کیا ہوگا اللہ اکبر تو وَعْتَسْلِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَ یہ مسلمانوں کیلئے یعنی ایک عقیدے میں متحد ہو جا تو ہم دعوت دیتے ہیں تمام اہلِ حدیث جماعتِ اسلامی غیر مقلد وہابی دیوبندی تبلیغیوں سے کہ آپ توبہ کر کے سچے دل سے اہلِ السنتِ والجماعت میں آجائے تب اتحاد ہے اور سب کا آنا ممکن نہیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتھر کی لکیر یہ ہونا ہی ہے تہتر فرقوں میں بہتر کو جہنم میں جانا ہی ہے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر وقت ایمان کی سلامتی کے لئے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی کچھ گستاخیا بے عدب بی والے الفاظ میں نے عوام کو الحمدللہ دکھائے اور کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے اور جو تاریخ جمیل صاحب کو اچھا سمجھتے تھے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ کوئی عالم نہیں بلکہ جاہل ہے انبیاء کرام کیشان میں اس طرح کی گستاخن الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہیے اس میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صرف قرآن کریم ہے تورات انجل اور زبور قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں صرف قرآن کریم ہے جب ہم نے اس کا جواب دیا تو کوئی تاریخ جمیل کا کوئی چہی تھا مولانا ساجد نقش بندی خیر الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری بات ان کے کان تک پہنچ گئی یہی ہمارا مقصد بھی تھا تیر نشانے پہ لگ گیا الحمدللہ تو ان کی جوابی کاروائی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے ان کی حقیقت کو اظہار کرنے ہم نے جب اظہار کیا ایکسپوس کیا تو ان کو اس سے برا لگا ہے اور لگنا بھی چاہیے یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم بلا خوف یہ سب باتیں پیش کرتے ہوں تو ساجد نقش بندی صاحب جن کے بارے میں میں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ بہت زبردست جواب دیتے ہیں سنیے علماء کو بہت ایکسپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی بہت باتیں سنی لیکن جب تاریخ جمیل صاحب کے سپورٹ میں انہوں نے جب میرے خلاف آواز اٹھائی اللہ اکبر مجھے لگا کہ واقعی میں دیوبندی یہ دیو گندی ہے ان میں کوئی چیز علم نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہاں علم ہے مطلب عدب نہیں ہے اس لیے کہ دیوبند سے ہیں اور دیوبند شیطان جہاں بند ہے شیطان کے پاس بھی علم تھا عدب نہیں تھا یہی حال ان کا بھی ہے بظاہر علم ہے حقیقت میں علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس عدب ہے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جو کہا وہ صحیح کہا قرآن کلام اللہ ہے تورات انجل زبور یہ اللہ کی کتاب ضرور ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے اور کوئی بھی حضرات اس پر نہ قرآن سے دلیل پیش کر سکتے ہیں نہ حدیث پیش کر سکتے ہیں نہ ہی عقیدے کی کوئی کتاب پیش کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولانا ساجد نقشبندی اگرچہ نام کا نقشبندی ہے حقیقت میں اگر نقشبندی ہوتا تو کبھی ایسی بات کرتا ہی نہیں یہ لوگوں کو بےوقف بنانے کے لیے سلاسل کے نام کو پیش کیا ہے خیر قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر پچھتر اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّهُ تو يسمعونَ كَلَامُ اللَّهُ کی تفسیر میں امام بغوی نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن کسیر نے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اسی طرح تفسیر جلالین جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے دیوبندی مدرسی میں بھی پڑھائی جاتی ہے سنی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلال ان میں امام جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح مدارک تنزیل میں بھی آیت نمبر پچھتر سورہ بقرہ کے تحت یسمعون کلام اللہ پر ای فی التورہ ای التورہ یعنی یہاں یسمعون کلام اللہ اللہ کا کلام وہ لوگ سنیں اس کو تورات کو سنیں یہ تفسیر میں کہا گیا ہے اور واضح طور سے کہا گیا ہے اور عقیدے کی جب بات کی تو آئیے عقائد کی کتابوں سے شرح التحاویہ حضرت امام صدر الدین علی بن علی بن محمد ابن ابل عز حنفی رضی اللہ تعالی عنہ جو سات سو اکتیس حجری میں پیدا ہوئے سات سو چورانوی حجری میں ان کا وصال شریف ہوا حضرت شرح تحاویہ میں فرماتے ہیں والحق ان التورات والانجیل والزبور والقرآن من کلام اللہ حقیقہ یعنی قرآن تورات انجیل زبور یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے آئیے تفسیر کی روشنی میں یعنی قرآن کریم کی روشنی میں بھی ثابت ہو گیا اور عقائد کی کتاب سے بھی ثابت ہو گیا اور انہوں نے مصند احمد بن حنبل کی ایک حدیث پیش کی کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے تو یہ حدیث سے تو ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ دوسری کتابیں یعنی تورات انجیل اور زبور اللہ کا کلام نہیں ہیں یہ کتنا بڑا احمق ہے کتنا بڑا جاہل ہے نام کے یہ لوگ عالم ہیں نام کے نقشبندی سلسلے کے ہیں حقیقت میں نہ علم ان کے پاس ہے نہ ہی کوئی بزرگوں کے سلسلے میں یہ لوگ صحیح طور سے داخل ہیں اب دوسری بات اللہ تبارک و تعالی کی شان میں جب مولانا تاریخ جمیل نے یہ کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتر آیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر کے آسمانوں کی طرف میراج میں لے گیا اور اس کو اور انفس ہے اس کیا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے اللہ خود آ کے لے کے گیا معاذ اللہ رب العالمین جب ہم نے اس کو ایکسپوس کیا تو ساجد نقشبندی صاحب نے یہ کہا کہ تم جو ہے نا تاریخ جمیل کے اوپر یہ اگر کفر کا فتوہ ڈالتے ہو جبکہ ہم نے ابھی تک کفر کا فتوہ ڈالا نہیں ہے ہم نے تو بات پیش کی اور اس کو توبہ کرنے کی دعوت دی ہے اس نے یہ کہا کہ تم اس پر اگر کفر کا فتوہ ڈالتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے کیا ان کو بھی کافر کہو گے اور اس نے یہ کہا کہ جیسے قرآن کی تعویل کی جائے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعویل کی جائے گی یعنی نزول سے مراد اللہ کا آنا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے اسی طرح تاریخ جمیل صاحب کے قول کی بھی تعویل کی جائے گی معاذ اللہ رب العالمین کیا درجہ دے دیا تم نے تاریخ جمیل صاحب کو جیسے اللہ کے کلام کی تعویل کی جائے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کی جائے گی اسی طرح تاریخ جمیل کی بات کی بھی تعویل کی جائے گی یعنی اصل مراد نہیں اصل مراد لیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت نہ ہی اللہ کا نزول ہونا تو تم کیا تاریخ جمیل کو اللہ اور نبی کے برابر کہتے ہو قرآن اور نبی کے برابر معاذ اللہ رب العالمین جائے گی تو تاریخ جمیل کو بھی تعویل شدہ بات پیش کرنی چاہیے تھی نہ کہ ایسی بات کے جس کی تعویل کی جائے انہوں نے سب سے پہلی غلطی تو یہ کی کہ تعویل شدہ بات نہیں کی اور تم نے بجائے اس کے کہ اس کو صدارے تم نے یہ کہا کہ جیسے نبی کی تعویل کی جائے گی ایسے تاریخ جمیل کی جائے گی اللہ اکبر اس سے پتا چلا کہ تم لوگ واقعی میں جاہل اجہل ہو اور فیس بوک میں یوٹیوب میں میڈیا کے ذریعے تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تمام سنیوں کو چیلنج کرتے ہیں تم پاکستان کے ہو ہمارے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدد ذلہ العالی کی بارگاہ میں آ کے دیکھو کس طرح تمہیں ننگا کر دیتے ہیں تمہیں ہمت کہا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہم مفتی اخترزہ خان مصباحی صاحب سے چیلنج کرنے کے لئے تیار ہے انڈیا آنے کے لئے تیار ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان کے ویزا کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو یہ آسان نہیں ہے پاکستان میں حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب موجود ہے جاؤ ان کی بارگاہ میں ہمت ہے تو مناظرہ کر کے دیکھو ڈاکٹر سید عاصف جلالی صاحب موجود ہے ان کی بارگاہ میں مناظرہ کر کے دیکھو ایسا تمہیں حال دکھائیں گے کہ تمہیں تمہاری اصلیت نظر آ جائے گی بس آخری بات یہ کہ ثابت یہ ہوا الحمدللہ کہ تم لوگ جاہل کے جاہل ہی رہے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تم اپنے علماء کو بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کو بھی مسکوٹ کرنے میں ماہر ہو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم سننی مسلمانوں پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اقائد اہل سننہ میں رکھا ہے اور آخر میں آلہ حضرت امام اہل سننہ مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شر سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آلہ حضرت امام اہل سننہ نے کیا فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خوخوار برکبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے اللہ اکبر اور اسی طرح آلہ حضرت نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے الحمدللہ ہمارا تیر نشانے پر لگ گیا اور یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے اے سنی مسلمانوں اے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں تقاریر سننے سے پہلے سکولر کا بیگراؤنڈ دیکھئے جاہلوں کی تقریر مت سنیے آواز پہ مت جائیے انداز پہ مت جائیے ایمان دیکھئے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ اقل سلیم